پیپل کانشیسنس میں بلکل بھی نہیں ہوتا زیرو پرسنٹ ہوتا ہے پیپل کانشیسنس زیرو پرسنٹ ہوتی ہے اممہ جان کو پریشانی ہے کہ یہ ایک ایسا ٹراؤزر پہن کے جا رہا ہے جو برینڈڈ نہیں ہے تو میری کیا عزت ہوگی یا اس کا ٹراؤزر میلا ہو گیا ہے یا اس میں اس نے کچھ کر لیا ہے یا کوئی پھاڑ لیا ہے کچھ بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سیلف کانشیسنس میں ہوتا ہے سیلف کانشیسنس کو گارٹ کانشیسنس میں کنورٹ کرنہ بہت آسان ہے پیپل کانشیسنس کو گارٹ کانشیسنس میں کنورٹ کرنہ بہت مشکل ہے اس کی لائف میں ہر فیصلہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ اسے کیسے لگتا ہے آپ کی لائف کا ہر فیصلہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ لوگوں کو کیسا لگتا ہے what people would say about this اور اس کی لائف میں مطلب چائلڈ is پیورلی لوجیکل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے نہیں اچھا لگ رہا مطلب وہ اسے آپ یقین مانیے اصل میں انٹیلیجنٹ وہی ہے مطلب وہ اس بات پر سوچتا ہے کہ امی جان کو اس بات کی فکر کیوں ہے کہ فلاں کو کیسا لگے گا تو دیکھا جائے تو وہ زیادہ لوجیکل ہے لیکن بعد میں اسے سمجھ مطلب وہ ہم سے یہ سیکھتا ہے اچھا یہ جو عمل ہے کہ آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بے غفی ہے اقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کی نظر سے دیکھئے ہیں وہ اپنے انگل وہ سیلف پرسنل کانشیسنس کے لیول پر ہوتا ہے آپ پیپل کانشیسنس کے لیول پر ہوتے ہیں اور جو مقصود ہے دین کا وہ گاڈ کانشیسنس ہے خدا اس تینی تینی نظریں ہو سکتی ہیں نا یعنی کسی معاملے کو آپ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کسی معاملے کو آپ لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کسی معاملے کو آپ خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ خدا اس معاملے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور وہ مقام جب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اور خدا جس طرح دیکھ رہا ہے یہ جب الائن کر لیتا ہے تو اس کو کیفیت ایمانی کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ بھئی تمہاری آنکھ جو ہے وہ خدا کی آنکھ بن جاتی ہے قرآن یہ بات مطلب کہہ رہا ہے کہ بھئی تم اس جگہ پہ آ جاتے ہو اپوچھ کیا ہے میں بھی اپنا بچہ اس بیس میں اچھا لگتا ہے میں یہ نہیں سکتی کہ دوسروں کو میرا بچہ اس بیس میں یا اس بیس میں کیسا لگے گا میں ہمیشہ اپنی سیٹسکیشن کے لیتے ہیں اس پر کیا اچھا لگتا ہے وہ پر کیا اچھا لگتا ہے فیشن کی جو میٹا فیزکس ہیں چلے میں تھوڑا سی اور کھولتا ہوں اس بات کو آپ کو پتا ہے یہ جو فیشن ہے فیشن فیشن کا مطلب ہے complete absence of aesthetics complete absence of aesthetics that is called fashion اس کی وجہ بتاتا ہوں ایک انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے مطلب مجھے بہت چوڑے بوٹم اچھے لگتے ہیں اور یہ میرے لیے ان ایسٹھیکس ہے i call چوڑا بوٹم is beauty یعنی if چوڑا if کون سا broad bottom کیا کہتے ہیں اسے broad bottom if broad bottom is beauty in your eye اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ beauty ہے اس کے دو مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں بلکل اس کے opposite بلکل tight والا جو بلکل narrow bottom ہے نا اب وہ beauty ہے تو اگر ایک آدمی سے پوچھے بھائی یہ بتاؤ اگر beauty وہ تھی تو اب اس کے بلکل opposite کیسے beauty ہو گئی تو اصل میں جو fashion ہے نا اس کی کوئی reason نہیں ہوتی اس کی کوئی aesthetics نہیں ہوتی وہ جو fashion ہے وہ اس لیے وجود میں آتا ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی میں اس کی آپ کو ایک metaphysical position بتا رہا ہوں یہ اس لیے وجود میں آتا ہے کہ اگر fashion نہ آئے تو لوگ ایک ہی جیسے لباس پہ اکتفہ فرمالیں لوگ کم خریدیں گے یہ fashion change اس لیے ہوتا ہے تاکہ selling زیادہ ہو تاکہ multi national companies جلدی جلدی چیزیں بنائیں اور بیچیں اور زیادہ زیادہ بیچیں لہٰذا وہ جلدی جلدی اس کو switch کرتے ہیں اور لوگ جلدی جلدی اس میں آتے ہیں ایک کرس ہیجز ایک آدمی ہے میں اس کی انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ آنے والی کلاسز میں دوں گا کرس ہیجز کی ایک کتاب ہے empire of illusion empire of illusion اور اتنی خوبصورتی اور یہ دیکھیں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے گورا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری education جو ہے وہ empire of illusion میں contribute کر رہی ہے وہ ہم سب کو ایک illusion میں لے جاتی ہے اور ہم سب ایک عجیب illusion میں اپتلا ہوتے ہیں اس کا میں article آپ سے شیئر کر لوں گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے celebrity culture create ہوتا ہے اور جو جتنا زیادہ educated ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے brand conscious ہوتا ہے جاہل آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے brand کیا ہوتا ہے یہ صرف آپ مجھے بتائیے کوئی brand consciousness جو ہے یہ صرف پڑھے لکھے آدمی کا مسئلہ ہے اور جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے اتنے بڑے brand کا باہر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے اور یہ میں نہیں کر رہا یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ تو بالکل ایک انگریز ہے یہ خود آپ دیکھیں اس system کی جو critique ان کے آن لکھی گئی ہے نا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں موسیقی آپ کو بلکل صحب ہے سوف فیصد درست ہے آپ کو بتا ہے یعنی جو لوگ اس سے باہر ہوتے ہیں ان کا ڈریس کوڈ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے یعنی ہر دور آپ کے گھروں میں بھی نا جو پرانے لوگ ہیں نانی نانے دادی دادے جو پرانے وہ بھی اب اس مائنڈ سیٹ کے کمی بچے ہیں زیادہ تر وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے ہیں مدب ہم نانی نانا دادی دادا بننے کی ایج میں تھوڑی دن میں آ جائیں گے اب سارے وہ پرانے ہمارے جو نانی نانا تھے تو وہ ہمیشہ اسی گیٹ اپ میں ہوتے تھے فیشن کچھ بھی ہو ایک ہی وہ ٹوپی ایک ہی طرح کی ہوتی تھی ایک ہی طرح کا سمپل سا ایک ہی سیٹ اپ ہمیشہ اسی میں کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ میں اس میں کمفرٹیبل ہوں مجھے یہ سوٹ کرتا ہے اب دنیا میں جو بھی ہو مجھے تو یہ صحیح ہے تو فیشن جو ہے وہ بلکل الگ فیشن کی ڈائنیمکس بلکل ڈیفرنٹ ہیں یس سورہ مومنون میں کون سے سورہ مومنون میں سورہ مومنون اچھا بہت خوبصورت جزاگ اللہ آپ کی موجودگی سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جب یہ وہ بچی جو سارے وقت یوں کرتی رہتی ہے اپنے ڈریس کے اوپر اتنی کانشیس ہے یہ ایسی بارڈ نہیں ہوئی تھی یہ ہماری وجہ سے ایسی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے اس کا کانفیدنس اور اس کا حال اتنا زبردست تھا جب یہ اس سے بے پروا تھی اور ہماری حرکتوں سے وہ اب ایسی بنی ہیں یعنی جب وہ بچے کا کانفیدنس ہے وہ بلکل ریلاکسٹ ہے بلکل ایسی ہونا چاہیے اپنی زندگی اس نے مشکل بنائی ہم نے بنائی ہاں ہم نے بنائی تو پیپل کانشیسنس کی اپوزیٹ اسٹیٹ ہے گوڈ کانشیسنس پیپل کانشیسنس کی اپوزیٹ اسٹیٹ سیلس کانشیسنس نہیں ہے کیونکہ سیلس کانشیسنس بھی اصل میں پیپل ہے لیکن اونلی دس پرسن اینی پیپل کانشیسنس سیلس کانشیسنس جو ہے وہ ایک فیز ہے جس کے اندر سے آپ سب لائن کرتے ہیں گوڈ کانشیسنس کی طرف یا آپ سب لائن یا ہم جیسے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے نتیجے میں یا تو وہ پیپل کانشیسنس میں جائے گا یا وہ گوڈ کانشیسنس میں جائے گا یہ بات کلیر ہو رہی ہے لیکن چلیرن آر بارن ویچ سیلس کانشیسنس اور گوڈ کانشیسنس یہ میری بات سمجھا رہی ہے بہت بیسک سی بات میں نے بھی کی اس کو میں فردہ ابھی نہیں کھول رہا آگے چلتا ہوں جو سیکنڈ انٹرپرٹیشن ہے بیئنگ اپیریگ وارڈ جیسے ہیں بس ٹھیک ہے بہت سمپل ہے اس میں کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے نائیدھر ٹرائنگ ٹو امپریس آدھرز نور فیلنگ امپریس بائی ویلیو لیس ریزنس امپریس کرنا اور امپریس ہونا یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے پڑھے لکھے آدمی کی سب سے زیادہ توانائی مروب ہونے اور کرنے میں ختم ہو جاتی ہے جاہل گئی مسئلہ ہی نہیں ہے مروب ہونے اور کرنے میں یعنی یا ہوں گے یا کریں گے بلند ہو جائے اس سے ریلاکس ہو جائیں فری ہو جائے اس سے جب لوگ پیشن اور پرینٹ سے زیادہ تیمٹیشن ہی کی ہونے لگے رائٹ ایڈوکیشن مور ایڈوکیشن کا مطلب تو پھر وہ سمجھیں گے ڈگریز کا انفلیشن مور ایڈوکیشن سے مراد لوگ ڈگریز کا انفلیشن سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈگریز میں رائز کر جانا صحیح علم ریالیٹی کا علم ریالیٹی آف کائنات ریالیٹی آف خدا کائنات انسان ان کے تصورات ٹھیک ہو جائیں انسان کیا ہے خدا کیا ہے کائنات کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ ریالیٹی کا علم ڈگریز کے محتاج نہیں ہوتا اور یہ ریالیٹیز کا علم جو ہے وہ ڈگریز کا گیرانٹیڈ آؤٹکم بھی نہیں ہوتا ڈگریز جمع کر لی لیکن ریالیٹی کا علم نہیں ہے بلکل مہم کہنا ڈگریز کی بات ہے ڈگریز کی بات ہے پڑے لکھے جاہل ایک بیچی کیٹیگری بات ہے پڑے لکھے جاہل بلکل سنجھے وہ کیٹیگری ہر کوئی پڑا لکھا ایسا نہیں ہوگا جو کنیکٹ نہیں کرتا ہے یہ بات صحیح ہے پڑے لکھے جاہل ہے وہ طرح کہ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں daring to pursue what you believe is right یعنی جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ پرسو کر رہے ہیں یعنی جو بھی یہ ایک الگ بہنس ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو یعنی وہ اسے پرسو کر سکے جو بھی اس کی understanding بلکل ٹھیک مورالیٹی ایتھیکس کمیٹمنٹ ویدھ ویلیو بیس پرنسپلز ویلیو بیس پرنسپلز کی ڈیٹیل آگے آئے گی بیسے سیلسپ اکاؤنٹیبل اور سیلسپ کنٹرول میں اس کی ڈیٹیلز آگے آئیں گی ویسے بہت سیلسپ کنٹرول کا مطلب سیلسپ کنٹرول سیلسپ کنٹرول اس کا مطلب لوگ کنٹرول میں رکھیں یا سیلسپ کنٹرول کریں سیلسپ کنٹرول پرنسپ کنٹرول wears بی نیاری جون او of the circumstances you are put in ٹھیک ہے مشکل بات ہے لیکن ہے مطلب ایسے ہی ہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ میانے تو آپ پر اتنا ہی وزن ڈالائے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں آپ کا فائدہ اور آپ کی خیریت اس میں ہے کہ آپ یہ بات مان لیں ہوتا ہے کہ انسان یہ بات مان نہیں رہا ہوتا آپ نے سب کے اوپر تو وہی وزن ڈالائے جس کو وہ اٹھا سکتے ہیں سوائے میرے میرے اوپر آپ نے زیادہ وزن ڈال دیا ہے میرے اوپر سے کچھ وزن کم کرنا اللہ میانے جس پر بھی جو وزن ڈالائے وہ اتنا ہی ڈالائے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے یا تو پھر اللہ میان سے کہیں اللہ میان تھوڑی دیر کے لیے آپ جگہ چھوڑیں میں یہ فیصلہ خود کر لیتی ہوں کہ میرے اوپر آپ کو کتنا وزن ڈالنا چاہیے تو جو وزن جس کے اوپر اللہ میں نے ڈالا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے انسان کی خیریت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیشن کو ایکسپٹ کر لے ہوگا ہے ٹھیک ہے میرے اوپر اللہ میں نے اتنا ہی وزن ڈالا ہوگا جتنا میں اٹھا سکتا ہوں اور اتنا مجھے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اسی میں میری خیریت ہے اس کے لئے مدد مانگنی چاہیے اللہ ہم یہ میری مدد کریں اور سیلف اکاؤنٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو لیکن آپ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر ہم صرف اپنی تنہائیوں کی ذمہ داری قبول کر لیں تو بڑی خیریت ہو جائے نہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہی لوگوں کی موجودگی میں تو لوگوں نے ذمہ داری قبول کی بھی ہوتی ہے ان کی پریزنس میں we always behave nicely بہت خورت یہ بہت خورت بلکل صحیح بات بہت زبردست بات جزا کرنا تو میں لاسٹ بس یہ سٹرونگ پرسنل کالٹیز اور بینگ ڈسپلین بینگ ڈسپلین بھی کریکٹر کی تعریف میں آتا ہے اس کی مزید ہم آگے بات انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے بریک کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ شیئر کروں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ شیئر کریں گے بتعلیم ہکمہ ہکمہ مسفلین ہنے ہ ان کےغلقوں میں نہیں patient اور تزدیا میں بھی اس کی بات نہیں Probe اس لئے فیر تراتا کہ اس کی بارہ منت میں اوپر جولتی سمعت ہو گیا آپ کا کام کہہ ہے že آپ گھر دفتیت کو سنیں گے اور جوں کو پہلے جن کے پہنے کی یہ کہیں گے ایک کارکٹر کیا نہیں ہے اور ہار اور خلی or فہر کے باتیں کیے اس کے مطابق اس کی بھی ذہن پر اکھیے کچھ کریں گے کچھ کوئی باتیں ریپیٹ ہوں گی آپ کا کام کے لئے جہاں آپ اس کو سنتے ہوئے ہیں questions give us mine کتنے سوالات آپ کے دیکھ میں آئے ہیں دیکھئے یہ جو character building کا خواب ہے وہ صرف اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب بچے کا confidence develop ہو اگر کسی بچے کے اندر اعتماد کی کمی ہے تو وہ ایک اچھے character پہ قائم نہیں رہ سکے گا character confidence کے بغیر نہیں ہوتا اور confidence جو ہے وہ اپنے اوپر یقین اور خدا کے اوپر ایمان کے بغیر نہیں ہوتا یعنی confidence جو ہے وہ ایمان کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو وہ سمجھے جیسا خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھے یعنی وہ اپنے آپ کو نہ underestimate کرے نہ over estimate کرے بلکہ وہ اپنی self کو actualize کرے اپنے بارے میں واقفیت حاصل کرے self mastery جو ہے وہ confidence اصل چیز یہ ہے اور یہ چیز جب کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پھر character develop ہوتا ہے تو character جو ہے وہ complete یعنی absence of fear accept the fear of Allah یعنی غیر اللہ کا خوف جس انسان کے دل میں نہیں ہوتا وہی انسان character کے اوپر کھڑا رہ سکتا ہے اور غیر اللہ کا خوف جو ہے اس سے بچانا جو ہے وہی confidence building ہے تو curriculum سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے ایک بہت دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر independent self directed learner ہے ہم tertiary level education میں ایک اکثر اپنے goals declare کرتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری education self directed independent learners تیار کریں بچہ تو پیدائشی طور پر self directed ہوتا ہے self directed ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا خود تائین کروں گا کہ میں کیا سیکھوں اور کب سیکھوں اور کیسے سیکھوں اور مجھے میری learning priorities کیا ہوں گی اور میرے learning goals کیا ہوں گے self directed learner کی تعریف میں یہ ساری باتیں آئیں گی اسی طرح بچہ جو ہے وہ independent learner ہوتا ہے پیدائشی طور پر یعنی وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے ہر وقت کوئی کچھ سکھائے تو ہر بچہ پیدائشی طور پر ہر چیز کے لیے متجسس ہوتا ہے اور وہ یہ تجسس اس کو experimentation کی طرف لے کے جاتا ہے لوگوں کو لوگوں سے interaction کی طرف لے کے جاتا ہے چیزوں کو چھونے اور ایک exploration کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم جس طرح اس کو treat کرتے ہیں یہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر اعتماد نرچر کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا تو یہ جو character ہے character building اصل میں God consciousness کا نام ہے people consciousness کی opposite state ہے God consciousness یعنی جو ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے فیصلے اگر ہوئے یا نہیں ہو سکے تو اس کی وجہ تھی لوگ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کسی بھی فیصلے کی وجہ لوگ نہیں ہوتے اس کا کوئی response جو ہے وہ people consciousness کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت open بہت natural بہت candid بہت بے باگ اور بہت بے خوف ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر اپنا روب اور خوف پیدا کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے responses میں conscious ہوتا ہے اور پھر ہماری خوشنودی اس کا مقصد بن جاتی ہے اور وہ مطلب دیکھئے character building کی جو میں ایک چیز اور یہ جو character building کی بات ہو رہی ہے ایک cycle ہے جو ہمارے ہم نے اپنے زنوں میں بٹھائی بھی ہے کہ جس سے ہمیں میرا خیال بلند ہونا ہوگا control condition اور monitor یعنی control کرو through external incentives خوف یا لالچ کے ذریعے پھر اس کے بعد اسے condition کرو اور پھر اس conditioning کی monitoring کرو کہ یہ condition جو ہو گیا ہے تو یہ مطلب صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو control condition اور monitoring کے vicious cycle سے اگر ہم نکلیں گے نہیں تو پھر ہم character نہیں develop کر سکتے تو character جو ہے وہ self accountability کا احساس کسی بچے کے اندر پیدا کرنا میں اس کے لئے ایک دو بس practical چیزیں سیجست کروں موضوع بہت وسیع ہے تو میں مثال کے طور پر کبھی ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ کونسی عمر ہوتی ہوگی جس میں ایک بچہ یہ سمجھ سکے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے کوئی تو age ہوگی جس میں وہ اپنے کاموں کے بارے میں خود سے evaluate کرنے کی قابلیت اس کے اندر پیدا ہو جائے یہ وہ کونسی age ہوگی جس میں ایک بچہ maths کا question بنائے اور اس کو خود ہی اپنے کرنے کے بعد چیک بھی کرے تو کوئی age تو ایسی ہوگی کہ وہ self test create کر سکے مطلب ہم کہہ سکیں کہ بھئی اب آپ اپنے عمل کو خود ہی جائزہ لیں گے مثال کے طور پر ایک اچھے مسلمان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا ایک اچھا انسان جو ہے اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تو ایک بچہ اپنا خود جائزہ لے ہوتا یہ ہے کہ وہ نسل جو external motivation external monitoring اس paradigm کے اندر پروان چڑھتی ہے اس کے character اور confidence کا جو locale ہے وہ ٹھیک جگہ پہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ people consciousness اس کے اندر ingrained ہو جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے یعنی مثال کے طور پر ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں مطلب کہنے لگے کہ ہم نے بچوں کی ایک چارٹ بنائے واہ کہ یہ روز آنا انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا سچ بولا نماز پڑھی یا یہ کیا یا یہ کیا یا یہ کیا اور ہم اسے چیک کرتے ہیں اور اس کی ان کے parents کو بیجتے ہیں وہ اسے چیک کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بیجتے ہیں اور پھر ہم اسے دیکھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی چیکنگ کی وجہ سے یہ کام کرے دین کے پیراڈائم میں عمل سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے آپ بتا سکتے ہیں نیت کی تو اس بات کا بہت خطرہ موجود ہے کہ یہ بچہ اپنی نیتوں میں گڑ بڑا جائے اور اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہیے کہ تم ایک چیک لسٹ بناو اور وہ چیک لسٹ ہم سے شیئر کرو اگر چاہو تو نہیں چاہو تو بھی ٹھیک ہے تو تم خود ایک چیک لسٹ بناو اور ہر بچہ اپنی ایک چیک لسٹ بنا سکتا ہے اور وہ بچہ خود اپنی چیک لسٹ کے اوپر یہ کام کر سکتا ہے اور ہم اسے انکریج کریں کہ یہ جو یعنی صورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب دوسرے کے عمل کا حساب نہیں تو دین کے پیراڈائم میں اگر ہم کیریکٹر بلڈنگ اور کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جتنا ٹرسٹ ہم کریکلم پہ کر رہے ہیں کیریکٹر بلڈنگ اور کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے اتنا ٹرسٹ کم از کم یا اس سے زیادہ بچے پہ کرنا ہوگا میری گزارش صرف یہ ہے کہ جتنا ٹرسٹ اور جتنا یقین ہم بچے کے نمبروں پہ کرتے ہیں اور بچے کے لیے بنائے جانے والے کریکلم پہ کرتے ہیں کم از کم اتنا ٹرسٹ ہمیں بچے پہ کرنا ہوگا یعنی ہمیں بچوں سے ملتے ہوئے اس بات کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جنتیوں سے مل رہے ہیں آپ کو پتا ہے اگر اس عملی زندگی میں ہم کسی جنتی سے ملیں اور ہمیں پتا ہو یہ کنفرم جنتی ہے تو ہماری ہمارا مطلب آپ کو اگر یہ پتا لگ جائے یہ کنفرم جنتی ہے تو آپ کس طرح ملیں گے آپ کو اگر یہ پتا ہو یہ شخص کنفرم جنتی ہے آپ کا مطلب وہ اگر کہے گا مطلب وہ بتمیزی بھی کرے گا تو میرا خیال ہے آپ اسے مائن نہیں کریں گے یا کریں گے مطلب نہیں کریں گے آپ کو کنفرم جنتی کا تو پتا ہی نہیں ہے تو اگر ہمارا بچہ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا وہ بچہ جو کام نہیں کرتا وہ بچہ جو ہوم بوت نہیں کرتا وہ بچہ جو لکھتا نہیں ہے وہ بچہ جو بتمیز ہے وہ بچہ جو نماز نہیں پڑتا وہ بچہ جو شرارت کر رہا ہے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اگر یہ بچہ بھی انتقال فرما جائے تو سیدھا کہاں جائے Are you sure? Really? وہ جس کو آپ نے بہت دفعہ کریکشن کے لیے کہا پھر بھی اس نے کریکشن نہیں کی جس کو good behavior یا good child کا جواب نہیں ملا میرا یہ خیال ہے کہ جب تک لفظ behavior ہماری لغت سے خارج نہیں ہوگا good behavior is not the same as good character اس بات کا پورا انکان موجود ہے کہ ایک انسان بہت برے character کا آدمی ہو اور بہت اچھا behavior demonstrate کرے کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت اچھے character کا آدمی ہو لیکن کسی لمحے کسی کیفیت یا کسی condition یا کسی situation میں badly behave کرے تو character جو ہے وہ purity of intent ہے character جو ہے وہ god consciousness ہے character جو ہے وہ self accountability کا احساس ہے اور یہ احساس ختم ہو جاتا ہے جب بچہ external reasons کی وجہ سے motivate کیا جاتا ہے external motivation is the form of external corruption and that we need to understand ہمارا جو framework ہمارا character building کا یا تربیت کا ہم follow کر رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ وہ west کی جو انسانی نفسیات یا west کا جو تصور انسان ہے اس کے اوپر based ہے جس میں انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر کسی sin کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہے اور وہ اس کے اندر شر کا ماددہ خیر کے ماددے سے زیادہ ہے اور اگر اس کو control اور condition اور monitor نہیں کیا جائے control condition اور monitor اگر آپ confidence building یا character building کے لیے یہ والا framework استعمال کر رہے ہیں آپ کوئی بھی framework استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو revisit کریں اگر آپ کا framework ان تین اصولوں پر ہے control condition اور monitor تو آپ اس کو چھوڑیے اس کو بدلیے کیونکہ یہ آپ یعنی بچے کو اللہ تعالی نے جس طرح دیکھئے اس بچے کو جس کو ہم سیدھا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اگر یہ انتقال فرما جائے تو سیدھا کہا جائے گا جنت میں اور اگر ہم ٹین ہو جائیں تو کہا جائیں گے اللہ جانتا ہے اللہ تعالی ہمارا اللہم حاسب نہیں حساب یسیرہ اللہ تعالی ہماری ہمارے ساتھ جو اصل امتحان ہے اس میں ہمیں پاس کر دے اور ہم سے ہم سے وہ حساب نہ لے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے تو کبھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ان پیور یا ایک لیس پیور ایک پیور کو سیدھا کرنے پر تلہ ہوا ہے اللہ آلودہ پاکیزہ کی صفائی پہ تلہ ہوا ہے اور وہ جب سیدھا ہوتا نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر وہ زور آزمائی شروع کرتا ہے تو پرابلم جو ہے وہ یہاں ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورا پرسپیکٹیو کے کریکٹر کریکلم کے ذریعے بنے گا یہ رانگ پرسیپشن ہے یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے یہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے مطلب اس چیز کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب اگر آپ اپنی دیوار پر پینٹ کرا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ اس کے نتیجے میں کمرے میں آکسیجن امپروو ہو جائے گی تو میں کہوں گا بھائی آپ پینٹ کرا رہے ہیں پینٹ سے لک امپروو ہوگا this is just a cosmetic treatment of your room it has nothing to do with the atmosphere یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں کچھ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس سے ریلیٹ کرنا درست نہیں ہے we cannot develop character through curriculum but we can develop character just through a change a radical change in our perception about confidence about character and about the nature of human being particularly children thank you very much one this is question مجھے لئے مجھے لئے وقتی چاہتا ہے مجھے لئے مجھے لئے مجھے مجھے لئے مجھے لئے اپنا دیئے آپ کو عمل اکھ بھگئے لئے آپ کو کام کے لئے جو اپنا میں تطورت کرانے مجھے لئے یہ سبینکون کی مجھے لئے مجھے لئے خالد بن ملید کو سیف اللہ کا لکب منا ایکسٹرانل موٹیویشن ابوکر رضی اللہ تعالیٰ نے اکرا جا کہ یہ وہ شخص ہے جو جنرک کے سارے دروازوں سے جائے ایکسٹرانل موٹیویشن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرانل موٹیویشن نہیں بھئی آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا پوچھ رہا ہوں میہا آپ سالاشا ہوں کامل ہونے لیں تو اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنے مینٹور سے پوچھا ہے اس اسائیمنٹ کے سلسلے میں آپ ان کا مینٹور ان کے فادر تھے تو وہ متاسک تھے ان کے اس کی کنسسٹنسی آل میٹرز جو مستقل مزارجی تھی ان کے کاریکٹر سے مگر نماز کے معاملے میں پنچولیٹ کے معاملے میں انتسختی ہی کرتے ہیں تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں اپنے والد کی وجہ سے ہوں وہ سختی وہ مجھے یاد آتی ہے تو انہوں نے مجھے ٹریک میں رکھا انہوں نے متاثر ہوں گے مگر انہوں نے میرے ہمیشہ وہ جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف رکھا فکر آخر کی طرف رکھا جزا سزا کی طرف رکھا مگر مگر ایکسرون موٹیویشن بھی انہوں نے مجھے یعنی سختی کی صورت میں دی تو میں نے سوال یہ ہے کہ ایکسرون موٹیویشن سے کیا مراد ہے صرف وہ جو ایسے ایکسرون موٹیویشن سے کیا مراد ہے یا یہ سوال کہ کیا صحابہ کو ایکسرونی موٹیویٹ نہیں کیا گیا مثلا فلا فلا یہ سوال کرتے ہیں اپنا مخصصر سوال شیئر دیں اور پتائی یا سوال تو بشیس سائٹل دیکھ مینشن کہ یہ بچے لوگ بچے کو دوش کرنا سکھا رہا ہے چھوٹ بھولنا سکھا رہا ہے دیوکیویشن سے کھا رہا ہے ہموٹ پہ ہی ہوا کوئی ایکسیوں جو بڑا ڈالٹ سا کچھ کو لگے وہ دے گیا اور بچ گئے یہ چیزیں کوب سکر ہے دیوکیشن سسٹم بچے موٹیویشن سے پیدا اس نے قرارب سے پہلے جو گناہیں اس نے پہلے کہ میں اس کے دیوکیویشن سے پہلے بچہ بڑوں سے چاہتا ہے بچہ بڑوں سے سکھنا چاہتا ہے بچہ بڑوں سے سکھنا چاہتا ہے بچہ بڑوں سے سکھ بھی رہا ہے جب آپ کے رئیے کہ اب تو اچھا ہی چاہاں winning سکھوٹا ہے مجھے اس کا کنگے نہیں سکھوٹا ہے لیکن جب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سکھوٹا ہے جب آپ نے اس کی کچھ کر رہے ہیں سکھوٹا ہے جنہیں سکھوٹا ہے سکھوٹا ہے جو بھی کچھنا جمعہ ہویا ہے وہ اس کی کلے ہیں وہاں ہے کہ آپ کے ساتھوں کیلئے ہیں موسیقی 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 کیا ساتھ خاطرہ ہے مجھول کے لئے؟ اپنے انجام کرے سکتے ہیں کیا بچہ سلپ رننرم کے لئے؟ سلپ تیسٹنگ کر سکتا ہے؟ سلپ رننگ کر سکتا ہے؟ اور سلپ تیسٹنگ کر سکتا ہے؟ اور سلپ تیسٹنگ کر سکتا ہے؟ یہ بچہ پیدا ہوا دا ہے کہ سلپ دیاریکٹڈ ڈرنر کو آپ کے لئے کہا تو آپ کو پور کرب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر اگر اس کو کفامل کرنے کے سب کو چاہتا ہے مجھ ڈگے کا وقت ہے 8 ایسے اچھے بہت اچھا سوال ہے اور اس کو میرا پیاد ہے کہ تمام قویششن کے اندر جو سکشی زیادہ فرنمینتل قویششن ترکیہ کیا والے سوال ہے کہہنا مجھے یہ تھا کہ یہ بڑا سوال ہے یہی جو آپ کا سوال ہے یہی جو آپ کا سوال ہے یہی جو آپ کا سوال ہے اور کوئی تو شیئر ہے سر ایسے سوال کے انسیمشن ہے اگر میرے سافتے ہیں تو پتشمیٹ کو آوائی کنا بھی موڈیویشن کی کامل ہے ہمارے کس بردارہ دیں یہ کنیا ہے کیوں کے اور سایت اچھے سوالے کے اور سوال ہے ہمارے کس د$ بچے اچھے سال کے لیے کھانس دion اور کس کے تویا پیاس کے ساتھ کرتا ہے کس ختم نہیں کریا کسmuşما ختم نہیں کرتے ہیں کس میں موڈیو نوڈیو؟ سر آپ نے کہا کہ موڈیو کانوڈیو ،Sch丝ن کرنا ہوگا ہے بچوں کو یہ پارڈائم غلط ہے شروع میں بچے کو صحی اور غلط بتانا پڑتا ہے تو وہ کنٹرول ہی ہوچاتا ہے لیکن کچھ تین سال کی عمر میں یا دو سال کی عمر میں یڈ سال کی عمر میں آپ کے رنے نہیں ہار کی اٹھاؤں مارو نہیں اب تو میں اس میں کیتے ہوں گے so how to make the child learn from the very early stages if we don't control condition and molecule پیم ساں اس سسٹم کا پار دلسی راگوں میں مجھے 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 جیلی، جہاں تیراری یliner مجھے 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 قبلنے کاناہ کرنے ہو لیکن آپ کنا نیماری جب تبدیل جانو لیا ہے تین آدم حلالی افضل محاوان جائے جو کہ تبدیلی کے لئے کام نہیں ہو رہا ہوں گذارل سارے پاپ سکر مجھوششخمہ نا چاہوں گا مجھوڑا سے اپنے کو سمجھوڑا چاہوں گا سیف کوششن جب نہیں ٹک لیا ہے اور پوائیہ میں فوکس کر رہی ہی اور بھائیہ میں اس موجود ہے اور嬸یل سمیہی ساعت میں بھی سپاپی مجھوڑا دکھنے لیا ہے کیا؟ پارا؟ مجھل یہ سبتا ہے راہی سبتا ہے مجھل یہ ہے ایک فات پہ سمجھنے کہ ایک سوٹرل موٹیشن جو بیسٹ کا فرما نظریہ ہے ایک سوٹرل موٹیشن ایک سوٹرل موٹیشن کو اسلامائز نہیں بلکہ ایک سوٹرل موٹیشن ایجاد کھی ہے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس نے کیا ایجاد کی ہے یعنی یہ جو ٹرم ہے ایکسٹرنل موٹیویشن اور یہ جو فرم ورک ہے کہ کہاں سے آرہا ہے پہلے آکے سمجھنے جب ویسٹ ایکسٹرنسک موٹیویشن یا ایکسٹرنل موٹیویشن کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد لائف ایر آفٹر ہوتی ہی نہیں لائف ایر آفٹر کہاں ہے اس کیاں آپ کہہ رہے گی یہ تو ہماری وہ ایک جو چیز جس کا نام دے رہا ہے وہ ایک جو چیز جس کا نام دے رہا ہے ایک کوپٹís کے ادر ایک پرسن کہتا ہے کہ میں کام کے پر موٹیوشن مجھے incentive کیا ملے گا میں نے کئی انسیٹیوز ہے انسینٹیوز بھی انسینٹیوز کام کر رہا ہے انسینٹیوز کام کر رہا ہے اگر انسینٹیوز کام کر کے جائیں تو دنیا میں جو کوپٹس کام کردیا چل رہا ہے وہ انتاثر ہو گیا مجھے میبا اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ کام کے پر موٹیوشن ایک اپنی کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت میں گھر ملے گا اب آپ نے بہت ہواستداری سے یہ کام کیا اس کو ایکسٹرنسیم پوٹیفیشن کی طور پر کیوں نہیں لے گا اس لیے کہ ویسٹ نے اور یہ پورا ایکسٹرارٹر پوٹیفیشن کیا پورا سائٹل ہے اس کے طریقے آتا ہی نہیں ہے یہ جو غیب پر ایمان لانے کی ریلز کے اندر یہ کام شان ہے آخرت پر ایمان غیب پر ایمان کے نتائج میں سے ہے جنت کا یقین اور جلدف کا یقین یہ آپ کے ریپل یا آپ کی لانیات کا پڑے ہیں یہ آپ کو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جنب اور دوزم کی بات کہہ رہے ہیں وہ اگر ہی بہت بڑے لوگ کیوں کے مثال کے دور پر اگر کیا آج بھی اپنے گھر کا سارا سامان کو ایلہ کے دور پر دے 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 کچھا ہے اس کا سواب وہ نہیں ہے کہ ننسو ترکلی روانی کو یہ آب جتا ہے اپنے جو اپنے جو اپنے عمل کو جسٹیفائے ہیں میں آپ کو بلکل فرائنکل ہی کہنا ہوں اس کا بلکل الگ سرپ ہے ہم جو دیکھیں دیل کے پیراڈائم میں جو اپنے جو دیکھیں دیل کے پیراڈائم میں جو دیکھیں 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 اس میں نہر ہوگی اس میں بے پئرацион ہوں گے اس میں بے حول کیے انجمل کےrole ups بیان کریں لیکن ان کے اوپر اس موٹیویشن کے اینپاکٹ سیکھیں اگر آپ رضا کے اوپنے جو سو ignore ہے تو اپنے اوپنے اکھی Vinci کا اوپنے اور سکاہ تیماست پر ملکل ٹکو سے اتاں مر کوئلہ اس کے اوپنے ایک اوپراہ وہاں Menschen جس کے ایکasive میں کہاjä وہ커 homel اور ان کو مال ہی سے کی موپت بیان ہوگی اصل میں بات کوئی نہیں ہے کیونکہ مال کی بہت موپت کی ہے انہوں نے سوچا اچھا اگر مجھے مال کی موپت ہے یہاں کیوں کہ ایک لڈی ملے گی ماں جاؤں کو بہت جو مدفت کی چیز ملے گی وہ مال کی موپت نہیں ہے جو انہوں نے جنت میں لے کے جاری ہے یہاں جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہے وہ مال کی موپت کے تھو they use the comportment they use the the comzority of insan which is مال کی موپت اس کو use کر کے وہ پھر آپ کے اوپر یہ کام کرتا ہے وہ بلکل الگ پرادائی ہے آپ اس کے framework کو اسلامائیس کرنی کی کوشش نہیں کریں آپ اس کو بلکل الگ کریں آپ کی کہیں کہ آپ کا پرادائی ہے آپ نے بس ٹھیک ہے آپ کے رب نے یہ کہا ہے آپ کے پر پر اور آپ کو ٹھیک ہے یہ جنت اور دودھم کی پوری بات لگے تو ایمانیات کا بارٹ ہے آپ کو مثال کے طور پر آپ کیسے کسی انسان کو اس ورل کے اندر اس کا انسانٹیب دیکھنا چاہتا ہے اپنے آمل کے لیے یہ ہے ایکسٹرنل موٹیویشن تو اس ورل میں تینجیبل میٹیلیلیسٹک ریوارڈ جاتا ہے وہ اس ورل میں جاتا ہے وہ یہ اس کا پیارادائی ہے اور آپ کے پیارادائیم وہ بلکل الいفرینٹ ہے تو آپ کے اندر وہ گریر پیدا نہیں کرتا ایکسٹرنل موٹیویشن تینجیبل میٹیلیلیلیسٹک ریوارڈ نہیں تو ایکسٹرنل موٹیویشن جو تانجیبل میٹیریلیسٹک ریوارڈ اور وہ انسانٹ ہے آپ کو میں چھوڑی سی ایکسامل دوں کہ اگر ایکسٹرنل موٹیویشن کی حوالے سے کہ بچے کو ریوارڈ ملنا چاہیے اگر آپ کوئی سی اس کی دیلیز میں جائیں کہ آپ اس کی سائنس اس کی جو میٹا فیزکس کنو نے گران کی ہے اس کی پوری ایک میٹا فیزکس اس کے پیچھے پورے قصور ہے اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے وہ جو فلسفہ ہے وہ انسان کے ا southern مال کی موٹت اور مال کی چاہت کا جسپا ہے اس کو ایکسٹرنل کر کے آپ کو اخرام کر لیں جبکہ جنت جو ہے وہ مال اگر جنت جو ہے انسان جندر مال کی موٹت کا جسپا ہے اس کو ایکسٹرنل کر کے جنت دے کے ایسا ہو گم ہی سکے گا یہ لوگ مات ہے کہ آپ کو جنت تعدائی جاری ہے جنت کی موٹت پیدا کی جاری ہے جنت کی موٹت آپ کا پیچیم بھی پیدا ہوگی جب آپی اندر ایمان مோ جن کو گا وہ آپ کو فوراں تو نہیں مل گئے آپ تو اس کے لئے بہت سارا مال چھوڑ دیں آپ کو بہت سارا مال اندر کی راکھ دیں کہ وہ انسان جو میں چھوٹی سی exam دل دیتا ہوں وہ انسان جو کسی بینک کے اندر انویس پر لگاتا ہے کہ میں ایک لاکھوں پر لگا ہوں کہ مجھے ڈیڑھ لاکھوں میں مل جائیں گے اتنے سالوں میں یا دو لاکھ مل جائیں گے کہ اس انسان کا جو frame of mind ہے اور اس انسان کا frame of mind میں مل جائیں گے مل جو ایک سارا بکار کہ وہ مل جائیں گے ایک بلکل لاکھ نہ کہ میرے ویو اور بیکار ویو میں حاصل بیکار ویو Jill لیکن تعالی لیکن اس پوچے چکے just وح Besides م lesson ویسٹ جو قاندرمیٹی کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ماں پر آپ کی صلاحات اپنی مانویت خودے گا بلکل خودے گی آپ بلکل خودے گی ہجاب اپنی مانویت خودے گا ہجاب دے بنانے سے یہ میں آپ کو رکھے دے نا آپ اس کا جیسے میں نے پھر آس ٹائم کیا نا اسلامی مسورڈ ہے اب اسلامی مسورڈ جو ہے ان کی غلط بھی بہت چھے ہوگی ہجاب میں ہوگی لیکن وہ بھی ایک کیٹ ٹاپ کرتی چلی آنی ہوگی اب اسلامی مسورڈ کیا چیز ہے بھائی آپ کے رئی حسن اللہ سبحان اللہ ہماری اسلامی مسورڈ ماشا بھی کیا ہوگا بھائی ہم نے لاس ٹویگ نا ایک سریمینی آریم کی ہے میسکول میں تو وہ میں ایک خورت بتا دوں پھر آبس میں بتا کہ ایکسرانڈ موٹیویشن کہاں گلت ہے اور کیوں گلت ہے اس میں ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جو بچے باقائدگی سے پانچ ست نماز پڑے گے تو ہم ان کو یہ رواج دیں گے یہ پائزز دیں گے تو جب ہماری سریمینی آریم کی تو میں نے اور پھر اپنے سیکشن کی اور فیمیل ایڈے ہم کو میں نے یہ کہا کہ آپ نے بچے کو کہنا کہ یہ تو ہم کمزور انسان ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو انعامات ہیں اصل انعامات اللہ آپ کو آخرت میں دیں گے اور آپ کو پتا ہے اگر نہیں پڑے گے سختی بھی ہے اسلام میں اور یہ انعامات صرف آپ کو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ آپ کو پوری زندگی آپ نے قائم لٹنا ہے تو ہم نے ان چھوٹے نامات کو آخر کے بڑے نامات کے ساتھ لنک کر دیا یہ ایک ایکسٹرنر موٹیویشن کی ایک حساب تو اس میں ہم نے کیا غلط کیا کہاں غلط کیا آپ پر اچھا ڈیفائیل کریں بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال پیش کیا کہ میں اس کو زیادہ سمجھے بہت اچھا سمجھے میں نے اس کی بھی ہم نے اس کی بہت اچھا سوال تکین کے لئے اوروں نے جو پر اچھا سلام کہیں ایک سلام کرے تو اللہ تعالیٰ منہ کے یہ چین ہیٹی اچھا سلام نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں خط زیادہ دیں گے یہ ٹانجیبل مٹیلیلیسٹک موٹیویشن نہیں یہ ایمانیات کا پارک ہے یہ خلکل ایک الگ چیز مثال کے محبت پر ایک حسان اللہ تعالیٰ کی انام میں میند کرتا ہے اچھا نام دیتا ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بیٹا مجھے پانی پلایا ہے اللہ نے آپ کو بہت زبردست آپ کو آپ نے ماں کی خدمت کی ہے آپ کو بہت انام کے لے اب کوئی آدمی اگر کہا ہے کہ مجھے انام چاہیے اب میں باس کی خدمت کر رہا ہوں تو چلو باس کی خدمت کر رہا ہوں ماں کی خدمت کر رہا ہوں ایسا ہماری پرینیر میں ہو نہیں رہا اگر لوگ اس کو ایک خدمت کر رہا ہوں تو سب بہت زیادہ چھوڑ کے مارک سکتے ہیں مارک سکتے ہیں چھوڑی چھوڑا ہوں تو پوائنٹ جو ہوئی ہے بہت اہم بار تک یہ ایک سکت اس کی قدل آؤ پہلے میں اس مسئلے کو کلائے پر ہوں دیکھئے ایک بات سمیتے ہیں ریوارڈ ایز ریزن اگر آئے گا تو ٹرابل کریئے اس کے یہ نہیں آنا ہے یعنی کوئی کام کروانے کی وجہ ریوارڈ ڈی بڑی اس کا خاص چیار نہیں لیکن ریوارڈ جو ہے وہ ایز 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 ایک بچے نے اچھا کام کیا دیکھیں توفہ دینا یہ نمیس اللہ علیہ وسلم کی شنات ہے توفہ اس کے اوگر بھی اسٹیٹمپٹ سوال جیسا توفہ دینے سے محبت بڑھت گئے توفہ دیا تو یہ بات سمجھا نہیں تو توفہ محبت بنانے کے لئے توفہ محبت بنانے کے لئے توفہ محبت بنانے کے لئے انسان کے اندر مال کی نحبت کا ایک جذبہ موجود ہے یہ جذبہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے میں یہ جذبہ انسان کے اندر موجود ہے اس جذبے کو ایکسپروائٹ کر کے کوئی کام کروانا یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے اس جذبے کو ایکسپروائٹ کر کے کوئی کام کروانا یہ بات پر کول ایک الگ چیز تو ریبارڈ جو ہے لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ جن کے پیرا ٹائم میں ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے ایکسپروائٹ کریں بچے سے اس کے پیرنگ سپنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بچہ اسٹیٹمنٹ بچے نے کہا کہ بچے نے کہا کہ مجھو موٹر بائپ دے انہوں نے کہا کہ پیرنگ سے سنجھا ہوں بچے روز آنا صبح جب وہ جاہا تھا مدل سے وہ پہلی بات کی کہا موٹر بائپ موٹر بائپ روز آنا چند دن چلتہارہ پیرنٹس نے کہا بچے بچے پانچ سار چلتہارہ موٹر بائپ بچے اس نے کا موٹر پائیٹ ہے اس بچے کے انگمارے ہیں تیرہ سال یا بارہ سال بیرنٹس نے کہا کہ میں کاری سال کی بچے موٹر پائیٹ ہوں میں آکھ ہم نیگرزیشن سرو کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو بہت اچھی سائیتے دیں گے ہم آپ کو بہت اچھی نیز دیں گے ہم جب آپ کو پڑے اکاری دیں گے ساری باتیں ہو رہی گی اس پر روڑکارنی مجھے کو موٹر پائیٹ ہے کیونکہ اس نے موٹر پائیٹ اس کے لئے وہ اس کے ذہن میں اس کی غریب تھی آپ کو کہا اس بچے نے کیا 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 اس بچے نے گھر سے دیا ایک لاکھ اٹھا ہے جنگے سے اٹھ سے نکال گیا اور یہ بچہ تیرہ سال کی ایج میں موٹر بائپ خلق کر لے آیا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ ایک الگ سٹوری ہے اور اس کے بعد کسی نے بتایا ہوگی پھر میرے پاس کامسلی بھی آیا ہے اور انہوں نے اس سے موٹر بائپ لے لگی اور کافی ایک نمبہ حصہ ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ ایک reward جو لے doing something doing a good thing for the love of a thing is a bad thing I repeat doing a good thing for the love of a thing is a bad thing یعنی کسی اچھے کام کو کروانے کے لئے جو بجا ہو وہ صحیح ہونی چلے اور بجا ہوئے وہ نیت ہے نیت یہ اچھا کام کرنے کی وجہ کیا تھی بیٹا اس کی نیت کیا تھی کیونکہ نیت کی تربیت نیت کی تربیت ہے نیت کی تربیت ہے یہ باتن یہ دونوں سے زائر یہ زائر یہ زائر یہ باتن نیت کی تربیت ہے نیت کی تربیت ہے نیت کی تربیت نیت پور رہے ہیں بالکل ایک بچہ ریڈنگ نہیں کرتا اور آپ کہیں کہ بیٹا آپ کو ریڈنگ کرتی ہے میں آپ کو یہ انام دوں آپ ریڈ کر لیں آپ کو یہ دون دیں کوئی چیز بچہ چیز کی وجہ سے بیٹن کریں گا اس میں لب آف ریڈنگ انکلکیٹ نہیں ہوگا اس میں لب آف چیز انکلکیٹ ہوگا وہ جو چوکلٹ ہے یا وہ جو چیز ہے اور بچہ یہ انام کر لے گا میں یہ نہیں کر رہا ہے کہہ رہا کہ نہیں کرے گا کام بھی کر لے گا ہمارا پروپل میں ہوتا ہے ہمیں اسٹیلیوز کر دیں کیونکہ ہمیں کام بھی بھارا ہونا ہمیں کام کر لے گا ہمیں یہ کر لے گا یہ تو کر لے گا چلو بس یہ کر لے گا کام تو کر رہے گا کسی دن میں سے کر رہے گا میں یہ کہا ہوں یہ نہیں ہے تو اب تو نہیں بلکہ ریوارڈ بلکہ ریوارڈ کبھی دیں کبھی نہیں دیں اگر اس کی ایسپیکٹیشن ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس نے جواب میں یہ دے گا یہ نہیں ہے یہ بیہیرال مانکلیشن ہے لیکن اگر آپ کچھ سے کچھ ہے کبھی آت نے دے دیا کبھی نہیں دیا اس نے کام ہر ہواڈ کے لئے نہیں کیا اس نے کام کیا لیکن بہت اگر آپ کے لئے بہت اس کیلئے کام اگر آپ پھلاتا ہے سر پیسہ وہ صرف وہ نہیں ضرورت ہے کہ رہین اس طرح بھی میلیکیئیٹ ہوتا ہے کہ کہ آپ کو ریوارڈ اس لئے نہیں دی جاتا ہے آپ کے قام جانتا ہے سختہ جار گیا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے تب سے روارڈ لید بردیس کام کرنے ہوں اور مجھے اپنی ضرورت کا روارد چاہیئے تو اس کو آپ اس طرح منبولیٹ نہیں کر سکتے اسلامی ترمز میں کہ آپ لے رہی ایفرٹس منبولیٹ کر کے کہیں کہ یہاں کو بھی آپ کا اتنا شیئر ہے اور باقی آپ کو اللہ کے آم دلے گا تو this is wrong this is also wrong manipulation similarly اگر آپ کی کورس آخر کر رہے ہیں منٹرین کورس آپ کو بہت بڑا قوز ہے but you are not offering it for free you are paying for this course اگر آپ اتنا زیادہ اللہ کا اکتل آپ کو کام کرنا تو you would have offered it for free you are paying for resources you are paying for your time and you are cashing for your time تو پیسہ رونا غلط نہیں ہے پیسہ رونا غلط نہیں لیکن اس کو منکلیٹ کرنا اور وہ ہمیں بھی اس طرح منکلیٹ نہیں رہ سکتا کہ ہماری اپرٹس لے رہا بھی کہے کے سبتہیں جائدی ہمیں گے so that's the exception ان کی بات کی کنچریٹی میں ایک کہنا چاہتی ہوں یہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تو انہوں نے کہا کہ میں وہ کلمہ لائے ہوں اسے مان دو تو عرب اور عجب تمہارے زیر میں جائے یعنی انہوں نے آپ کہہ سکتے اس کو تو انہوں نے فیوجر نکھائی لیکن آپ اس پر یہ بھی کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا جب پھر دوسری طرح ہم آ جاتے ہیں جب حضرت کر رہے تھے تو جب سر راکھا نمسہ پیچھا کیا اور جب بھونا پیچھا تو انہوں نے کہا کہ سر راکھا میں تمہارے ہمتے کسرا کی کندم لیکن پھر ہم اسی اور چیز لیکھتے ہیں کہ جب یہود ان پر ایمان لائے تھے مدینے سے جب آئے تھے جو روک اور انہوں نے ایمان لائے تھے اگر آپ اس کی ہسٹری پڑے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ رسول کو ایمان لائنے کے لئے باگے توڑے گئے ہوا یہ تھا کہ وہ ایک اور جس لیکنومک کنیشن پر وہ مدینے میں رہ رہے تھے وہاں پر یہود ہی ان کی اکانومی بچھائے رہے تھے اور یہودی غدبر کو یہ کہتے تھے کہ جو رسول آ جائے گے ہمارا جو آنے والا تو ہم تم پر اکھومت کر رہے ہوں گے تو جب وہ رسول کو رسول کو رسول ہے اس سے پہلے ہی یہود ہم پر اکھومت شکر کرتے ہیں حبیرہ کے ایمان لائے آپ نے تو اگر دیکھا جائے تو there may be many causes for which a person is doing something but that thing can be diverted easily تو ایسا نہیں تھا کہ جب وہ ایمان لائے تو رسول اللہ سبحz میں یہ کونس نے شکر کرو گیا کہ آپ نے کہاں دیا counsel عظم الز proport lo یہ جو external motivation کیmotor Hi стали یہ جہاں پیدا ہو گیا جس جگہ بھی بانے جس جگہ یہ ایجاد ہے انہوں نے اس کو پر یہ کیoint ایک بنایا کرو أو plante بنائیا اور xo اس کے اوپر قرآن ہے کہ وہ خود ایکسپ کر رہا ہے کہ ہم نے اس سے انسان کے ساتھ صحیح فانوں میں کام کیا ہم نے اس سے جو إنسان کو منپلیٹ اس کے علاوہ شئیزیں سب سے بہتر طریقہ جس سے إنسان کو منپلیٹ کیا حراظت پر وہ یہ ہے اس سے اچھی چیز انسان کی عمل کو منپلیٹ کرنے بالتح世 بھی lleva is called online وہ اب اذا کچھ ہر کف به open اور آپ کہہ thinks اگiveness teeں کہ اسلامائز کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس کی پریڈیکٹر رہا ہے آپ اس کو اسلامائز کر رہے ہیں آپ یہ سکتے ہیں کیوں بھی رہا ہوں وہ جی نہیں وہ تو آپ آپ شہر بہتا کرٹی صرف اس دنیا کی خواہدے کیلئے کہہ رہے ہیں ہم تو اس کو اس میں سے اچھی چیز لے کر وہ جو آپ نے باقی سوالی بات پٹ آئی میں اس میں تھوڑا سا ان سے کچھ نہیں ہے پہنی چیز کی نہ لے ان سے کیوں لے ہم کو یہ میں زیادہ سمجھنے کیلئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سے ریوارڈز ایناؤنس کیے تھے غزبہ بدر میں شریف کرانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ جب میرے خالد بن ملید آبو بکر کی بات کی تو آپ نے کہا کہ اس ایرا سے اس کو نہیں کمپیر کرتے ہیں ایرا کی بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایکسٹرائل موٹیویشن نہیں ہے نا میں تو اس کو ایکسٹرائل موٹیویشن نہیں کیا رہا اس میں وہ تینجیبل ہوگی ہٹیلیلسٹک ہوگی فر ڈس پورٹ ہوگی انسٹنٹ ہوگی چار مستف انکالی کریکٹرسٹک ہیں تینجیبل ہوگی آپ کی لف اف منی کو انسپوائیٹ کرے گی انسٹنٹ ہوگی انسٹنٹ ہوگی انسٹنٹ ہوگی اور دوسری بات یہ کہتی جانے آپ آج کسی کو سیف اللہ کہے کہ اس سے آپ کام درواد نہیں سمائز سا آپ درواد ہے میں پھر مطابع سے ایسی طرح سے دوششک ساہب حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم کیونے اسلامی پیرے گئے کے کام درواد ہے کیونکہ جو سوال کے اندر ہے مسئلہ ہے وہ اس مسئلے کی طرف جو پریشان دے گا اب وہ کتر صدیب کی بات کرتے ہیں خالد صحف اللہ کی بات کرتے ہیں یا پہلے ان کے لیے یہ ٹائٹل اناؤنس کی ہے اس کی بنیاد پر رونے کام کیا یہ پہلے کام کردی ہے اس کے بعد انسپا ٹکلی ان کو یہ ٹائٹلز نہیں یا آپ کسی بچے کو یہ کہیں بیٹا آپ نے اگر یہ کام کیا میں آپ کو سیف اللہ کا لکھ بھی کیا آپ دیں گے ہم دے سکتے ہیں یا خدا دے رہا ہے اور وہ خودی ہو رہا ہے کیا انہوں نے یہ کام اس وجہ سے کیا میں نے کہہ رہا ہوں گا ریمارڈ دیجئے لیکن ریمارڈ کو بجائے نہ بڑا آپ کس کو اسلام آئیس میں بھی کچھ کر رہے ہیں جس سے آپ کی تربیہ بڑھوں کو پوری بنیاد تہل ہو جا پوری بنیاد بیوارڈ دیں مگر اس کو ریزہ نہ بنائیں وجہ نہ بنائیں بس ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کا بچہ سیئے نماز پڑھوڑا رہے کے آپ نے انہامات کا اعلان کیا ہے انہامات کا اعلان کر کے نماز پڑھوڑانا ہترنا ہوں میں یہ کہہوں کیونکہ اس کی وجہ بنے گی وہ انہام بنے گی چاہے اس کا حفظ کروا رہے ہوں چاہے قرآن پڑھوڑا رہے ہوں چاہے نماز پڑھوڑا ہے چاہے کونکہ نماز پڑھوڑا ہے لیکن سلمان سار اور بچے کے انہام اس کی نام کی انیشل سٹیج پر پان سال کا بچہ بہت زیادہ ریوارڈ میں یا چیزوں تینگیبیٹی چیزوں کے ریوارڈ سے اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن اگر یہ چیز اس کے لیکن اگر یہ چیز جیز چیز پارس وقت کی نماز پڑھنے کا خادی بن جائے پھوڑی تھوڑے دن کے آرسے کے بعد آپ اس کو اس کے نماز پڑھنے کی نماز پڑھنے کی سیکھوڑا ہے آپ دیکھیں بچے دن آپ دیکھیں نماز پڑھ یہ آپ کا گول ہے آپ کے چاہتے ہیں کہ یہ گول اچھید ہو کہ یہ نماز پڑھے تو آپ کے چاہتے ہیں تو یہ گول بلے طریقے سے بھی اچھید کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کریکٹر تبا ہو جائے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور یہ گول ایسے بھی چیت کیا رہ سکتا ہے کہ اس کا کریکٹر بھی نماز پڑھتا ہے دو کریکٹر تبا کر کے نماز پڑھانے ہی اس کا طریقہ یہ ہے آپ اس کو دیکھئے انسان کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے مال کی موپت بہت بڑا مسئلہ ہے do not make any materialistic reason for doing something good اچھا جو آپ کا پرانائیم اس کو باضح کرتے ہیں یہ بس کا موپتیز ہے تو اس کا رہ گا ہماری دور یہ زمانہ ہے جسے ہم کہنے تلویہ زمانہ اسپیشلی وہ جس کو ہم بہت جانے یہ ایک اے جو ہوں اور کوئی اٹھ آف اے جو جین کےمبر اٹھ آف اے جو ہے وہ ایڈول ایڈول جیئے 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 وہ ایڈول بہتا ہے اس سے پہلے کپی گئے جو کام کسی بچے کو آپ دبا رہے ہیں بس تو بچے 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 کی لیول تکھنا ہے مطلب مچھائی لیول کوئی ایک کام ہے اس کی تربیت کے لئے آپ میں کوئی کام نہیں ہے